نماز کے فرائز سے متعلق مسائل ذکر کیے جا رہے ہیں ان فرائز میں سے ایک فرض قائدہ آخرہ ہے قائدہ آخرہ میں یعنی اگر ہم دو رکات والی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں جو آخر میں بیٹھتے ہیں جس میں اتحیات پڑھی جاتی ہے درود شریف پڑھی جاتی ہے اسے قائدہ آخرہ کہتے ہیں اب یہ قائدہ آخرہ دو رکات والی نماز میں جو آخر میں قائدہ ہوگا اسے قائدہ آخرہ کہا جائے گا چار رکات والی نماز اگر ہے تو چوتھی رکات میں جو قائدہ کیا جائے گا اسے قائدہ آخرہ کہا جائے گا ایسے ہی تین رکات والی نماز ہے تو تین رکات والی نماز میں جو آخر میں قائدہ ہوگا اسے قائدہ آخرہ کہا جائے گا تو قائدہ آخرہ جو کہ نماز کے فرائز میں سے ہے اس میں کتنی دیر بیٹھنا چاہیے اس میں فرض مقدار کیا ہے کہ کتنی دیر قائدہ آخرہ میں بیٹھنا ضروری ہے تو اس سلسلے میں علماء نے جو بات لکھی ہے وہ یہ ہے کہ قائدہ آخرہ میں کم از کم اتنی دیر بیٹھنا ضروری ہے جس میں التحیہ تشہد جلدی سے پڑھا جا سکے جلدی کا مطلب بلکل ہی فاسٹ نہیں ہے اور نہ بلکل سلو ہے اس میں معتدل انداز میں جلدی جلدی جس انداز میں ہم پڑھ سکتے ہیں جس میں حروف کی ادائیگی اور تلفز صحیح ہو اس انداز میں اگر پڑھتے ہیں تو ایسی صورت میں اتنی وہ پڑھنے میں جتنی دیر لگی گی اتنی دیر بیٹھنا تو اس میں ضروری ہوگا جیسے مثال کے طور پر اگر ہم تشہد معتدل انداز میں پڑھتے ہیں تو وہ یہ ہوگا اب جس کی جیسی رفتار ہو جس میں حروف کی ادائیگی اور تلفز کا صحیح ہونا ضروری ہے اس انداز میں جتنی دیر میں وہ چیز پڑھ ہی جا سکتی ہے تشہد اتنی دیر بیٹھنا اس میں ضروری ہوگا ہم یہ مسئلہ دیکھ سکتے ہیں فتاہ و عالم گیری وولیم نمبر ون پیج نمبر سیونٹی پر موسیقی